اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مائی ٹی وی اور میں ہوں عامر خان ناظرین مائی ٹی وی آپ کے لیے لائے ہے ایک پروگرام جس کا نام ہے اپنا گھر اپنا گھر ہر ایک بندے کا خواب ہوتا ہے ناظرین کہ وہ اس کا ایک اپنا گھر ہو تو اپنا گھر پروگرام میں ہم آپ کو مختف لوکیشن بتائیں گے جو ہر خاص اور عام آدمی کے لیے ریزنیبل ریٹس پر پلارٹس گھر اور بہت سی چیزیں ان کو ملیں گی تو خیبر سیٹی میں جب آیا تھے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہ دیکھے جب میں نے دیکھا تو اس کی ڈویلمنٹ ساری ہوئی ہوئی سڑکیں بڑی ہوئی بجدی لگی ہوئی کافی سارے گھر بھی آباد تھے تو میں نے کہا جی پانچ مرلے کا گھر میں جنا لینا چاہتا ہوں یہاں پر ایک پلارٹ لینا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنی انسٹالمنٹ پر لے سکتا تھا کیونکہ میں تو کیش میں لے ہی نہیں سکتا تھا جب انہوں نے مجھے ریٹ بتایا تو مجھے بہت ایسے لگا کہ جیسے جنا فری مل رہے ہیں پانچ مرلے کا جنا پلارٹ مجھے ایسے لگا جیسے جنا فری مل رہے ہیں میں نے دس مرلے کا لی ہے پلارٹ تھوڑا سا ایڈوانس دی اور وقاہ کسٹوں پر میری تقریبا کوئی آٹھ نو ہزار پر مہنہ کس چل رہی ہے اور لہذا جنا میں اپنا مکان تیار کر رہا ہوں پچھے ایڈوانس آپ نے کتنا تھا ایڈوانس تو انہوں نے مجھ سے تھوڑا سا لیے ایک پینتیز ہزار پر کی مینجنہ بکیں کی تھی اور اس کے بعد مینجنہ انسٹار میں نے شروع کیے انہوں نے مجھے اجازت تیس ہزار پر میں ناظرین انہوں نے گھر اپنا تعمیر بھی شروع کر دیا ادھر اور آگے ڈیٹیل بتایا جی بالکل ایک سال پہلے سے میں نے کام شروع کیا میرا گھر بھی کافی تیار ہو گیا ایک یہ ہوا کہ جب میرا میں نے مکان شروع کیا تو جب میں کافی اوپر تک پہنچاؤ نا تو میرے پاس پیسے ختم ہو گئے تو لہٰذا میں نے کہا کہ یہ میرے پاس تو بھی پیسے دی انہوں نے کہا کہ چھو ٹھیک ہے انہوں نے مجھے مٹیریل دیا دو لاکھ روپے کا مٹیریل دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ دو لاکھ روپے آپ نے کسٹوں میں واپس کرنے بغیر سودھ گئے اس پہ سودھ نہیں ہوگا خیبر سٹی جو ہے کہ لوگوں کی ہیلپ بھی کر رہے ہیں ان کا ایک الگ سے بھی جذبہ ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس پیسے کم ہو گئے ہیں مکان بناتے بناتے تو ان کی خیبر سٹی جو ہے بغیر کسی سودھ کے ہیلپ بھی کر رہے ہیں جی سب جی بلکل تو پھر میں نے کہا کہ چلو یہ تو بڑی اچھی بات ہے پھر میں نے یہ پیچھے فارم ہاؤس کی ان کے جگہ تھی یہ پہاڑوں کا سسلہ بھی ساتھ ساتھ ہے بڑی خوبصور جگہ ہے تو میں نے اپنے فارم ہاؤس کے پیسے کہاں سے آگے اتنے زیادہ فارم ہاؤس لیا نا کیونکہ ظاہر ہے کہ تھوڑی بہت ہی ہوتی جمع پنجی انسان کے پاس ہوتی ہے میں نے بی بی سے مشورہ کیا کہ اس طریقے سے ایک بڑا اچھا شیڈول ہے اور چارج نا کنال کا فارم ہاؤس بھی اچھے ریٹ پر ہے فیزی بیجر ریٹ پر ہے میں نے اس کا بھی بیانہ دیا اور ماشاء اللہ اس میں میں نے ابھی اپنے لیے بھاگ بکرانا لگا رہا ہوں اچھا لوکیشن بتائیں جو پنڈی اسلامباد اور سب مجھے بڑے اچھا لگا کیونکہ پشور سے جب آیا تو میں سٹھیک نہ گھنڈے کے بعد سائٹ میں تھا خیبر سیٹی میں میں گھنڈے میں پشور سے پہنچ گیا تھا اسی انداز میں میں پھرتا بھی رہتا ہوں میری چونکہ فیڈی ایسی ہے کہ مارکیٹنگ ہے اپٹا باز سے ایک دن آ رہا تھا تو وہ بھی مجھے لگا ایک گھنڈا سوا گھنڈا میں اپنی سہر میں پہنچ گیا اسلامباد سے کتنا اسلامباد سے تقریباً پچیس منٹ میں تقریباً چھبیس منٹ میں میں یہاں پر پہنچ گیا تھا ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا کہ آپ کے سام نہیں ہیں جنہوں نے یہاں پلات خریدا ہے اور ناظرین پینتیس ہزار پیا صرف آپ اڈوانس دیں گے اس کے بعد آپ کو قبضہ بھی مل جائے گا اور گھر بنانے کی اجازت بھی مل جائے گی تو ناظرین ایسی آفر کو ویل کرنا میں تو کہتا ہوں کہ آپ فوری تورپین سے رابطہ کریں اور آئیں سائیڈ وزٹ کریں سنڈے کو ان کا کھانا آپ کو ادھر ملے گا کمپنی کی طرف سے آپ کو ٹرانسپورٹ کمپنی کی طرف سے مل رہی ہے اور خیبر سٹی آپ کو کیا دے اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ملنے والا ناظرین جی اسلام علیکم میرا نام محمد صفیح روان ہے آج ہم ایک سوسائیٹی کا وزٹ کرنے آ رہے ہیں پچھلے ایک ماہ سے ہم اس سوسائیٹی کو دیکھ رہے ہیں خیبر سٹی کے نام پہ ہے الحمداللہ آج ایسے لگتا ہے کہ آج کوئی بیگار نہیں رہے گا اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ اتنی اپروچ میں ہے کہ جو انورمنٹ دیکھیں اس کی انورمنٹ دیکھیں اس کا رقبہ دیکھیں کم از کم پچاس ہزار کنال پہ یہ رقبہ ہے اور اس کے اندر انورمنٹ آپ دیکھیں تو آپ سوچیں کہ زندگی کیا ہے تو الحمداللہ آج اس چیز کو دیکھ کے یہ پتا چلا ہے کہ اب پاکستان میں کوئی بیگار نہیں رہے گا اور اس سوسائیٹی میں ہم نے ایک سو کنال تقریباً ایک سو پلاٹ کیا جب ہماری ڈیل تھی تو الحمداللہ ہم نے ایک سو پلاٹ ان کے خریدے ہیں بائی کیے ہیں تو میں سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا یہی ڈوائز کروں گا کہ اس وقت بہت ساری سوسائیٹیز کام کر رہی ہیں لیکن کسی غریب کے لیے اس سے اچھی سوسائیٹی ہو نہیں سکتی کیونکہ یہاں ہر بندے کی اپروچ میں ہے اور مزے کی بات سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سوسائیٹی آپ کو جب آپ سوسائیٹی سے پلاٹ لیتے ہیں تو سوسائیٹی آپ کو فرس ڈیل سے ایک ابزہ بھی دیتی آپ گھر بنا سکتے ہیں اور گھر بنانے کے لیے آپ کے پاس اگر لون نہیں ہے تو جو سوسائیٹی آنرشپ ہے وہ آپ کو لون بھی دیتی ہے اسلام علیکم میں سید احسان علی شاہ کے پی ڈیولپر ان مارکٹنگ کی طرف سے آج میں آپ کو جو پروجیک بتانے جا رہا ہوں وہ ہے اس کا نام ہے خیبر سیٹی برہان جو لوکیشن کے لحاظ سے انتہائی پرائم لوکیشن پر موجود ہے پشاور اپٹاباد سے ایک گھنٹی کی مسافت پر اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ سے پچیس منٹ کی مسافت پر موجود ہے اس میں ڈیولپنگ کام کافی تیزی سے جاری ہے اور کافی حد تک ڈیولپنگ کام کپلیٹ بھی ہو چکا ہے اس میں آبادی آ چکی ہیں اور اس میں انتہائی مناسب قیمتوں پر آپ کو پلارٹ اویلیبل ہیں اور انویسٹر حضرات کے لیے بھی ایک بہترین اپرچنیٹی ہے جہاں پر آپ آ کے اپنے پیسے کی ویلیو بڑھا سکتے ہیں آج کی زمین کل کا سونا میرے ساتھ خیبر سیٹی کے کانٹریکٹر ہیں جو ادھر ساری کانٹریکشن کو دیکھ رہے ہیں جی اسلام علیکم جی والیکم السلام جی کیا کہیں گے جی یہ سیٹی کے بارے میں جو ڈویلپنٹ ہو رہی ہے جی بس یہ ڈویلپنٹ ہو رہی ہے یہ بس ہمیں مل گئے کانٹریکٹر پر تو ہم ادھر کام کر رہے اور کام بھی بہت زیادہ ادھر تو ہم ہر جگہ پہنچ بھی نہیں سکتے اچھا کتے کچھ گھر بنایا ابھی تک ابھی تک ہم نے تقریباً دو کمرشل بنائے ایک یہ شروع ہے اور ایک سامنے ہمارا کام شروع ہے یہ کمرشل پلازہ بنا رہے ہیں آپ جی جی یہ کمرشل پلازہ ہے اور پیچھے ہمارے ریزیڈینشن بھی دو کام شروع ہے تو کام ماشاءاللہ بہت زیادہ ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر سٹی میں آپ کو ہر طرح کی فیسیلٹی دی جا رہی ہے لائک اگر آپ اپنا گھر ان کو اپنے ڈیزائن کی مطابق دیتے ہیں یا ان سے ڈیزائن کرواتے ہیں تو یہ آن دا سپارٹ آپ کو یہ در موجود ہیں یہ آپ کو گھر تعمیر کر کے دیں گے تو بہت اچھی فیسیلٹیز ہیں جی خیبر سٹی میں ناظرین چلیں اور بات چیت کرتے ہیں اور چیزیں بھی آپ کو بتاتے ہیں اسلام علیکم 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 ہم کمپنا چاہیوں کم اللہ پاڑا ہے توارے پاڑا کے بچے کے مام Break Fight Fight я جوڑی گی تا فوٹبال دبا دیر مشکورے ماں دامائی ٹی وی دیر شکر فزارے ماں چی موددے پا چینل پا وساطت سرا ستا و سرا مخاطبے ماں تو خبر مگدے ملاقات موشو دیر مربانی